ٹیڈی کبوتر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے قصور علاقے سے ہے پاکستان قصور علاقے کے بڑے مشہور استاد مرہوم مستری دین کے گھر سے ان کبوتروں کا سلسلہ 1964 میں شروع ہوا دوستو جیسا کی بلند و بالا پرواز ان ٹیڈی کبوتروں کی ہے ویسی ہی بلند و بالا اور دلچسپ کہانی ان کے وجود میں آنے کی ہے تو دوستو ٹیڈی کبوتروں کی کہانی کا آگاز ہوتا ہے ایک بڑے ہی دلچسپ مقابلے سے کہ جہاں مشہور استاد مرہوم مستری دین اپنے ہی علاقے کے ایک اور مشہور استاد کریم بخش سے لگتار تین بازیاں ہار چکے تھے جہاں بالکل صحیح سنا اپنے دوستو استاد مستری دین اپنے ہی علاقے کے ایک اور استاد کریم بخش سے لگتار تین بازیاں ہار چکے تھے اور وہ اس بات پر بڑے حیرت زدہ تھے کیونکہ وہ خود ایک بڑے مشہور استاد تھے ایک سے ایک نسل دار کبوتر ان کے پاس ہونے کے باوجود لگتار تین بازیاں ہارنا ان کے لیے کسی شرمناک حادثے سے کم نہ تھا بارحال سچا یہی تھی کہ استاد محمد دین کریم بخش استاد سے تین لگتار بازیاں ہار چکے تھے تاد مستری دین بڑے بیچین تھے اور اس بات کا ہر قیمت پر پتہ لگانا چاہتے تھے کہ آخر کار وہ کون سا کبوتر ہے جو انہیں لگتار تین بار شکست دے چکا ہے استاد مستری دین کریم بخش کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کبوتری ایک جانسیری کبوتری جو استاد کریم بخش کے پاس ہے وہی جانسیری کبوتری لگتار انہیں تین بار ہرا چکی ہے جہاں استاد مستری دین کے تمام کبوتر دوپہر ایک یا دو بجے چھت پر اتر جاتے تھے تھکھار کر مہیں وہ چھوٹی سی جانسیری کبوتری چار چار پانچ پانچ بجے پوری دوپہر اٹھنے کے بعد چھت پر اترتی تھی یہ دیکھ کر استاد مستری دین بڑے حیرت زدہ ہوئے اور اس کبوتری کی قابلیت اور اس کی صلحیت اور اس کی نسل پر وہ حیرت زدہ ہوئے کہ کتنی ہی قابل یہ کبوتری ہے جس نے میرے تمام نسلدار کبوتروں کو پچھار رکھا ہے بارحال وقت گزرتا رہا اور خدا کا کنہ دیکھئے کہ جس جانسیری کبوتری کو استاد کریم بخش کسی بھی قیمت پر کسی اور کو دینے کے لیے راضی نہ تھے وہ جانسیری کبوتری ایک دن اچانک پڑتے اڑتے ایک کھیت میں آ کر گر گئی جہاں پر استاد مستری دین کے چھوٹے بھائی رشید شیدہ ٹیڑی گزر رہے تھے ان کی نظر اس جانسیری کبوتری پر پڑی اور وہ کبوتری کو اپنے ساتھ اپنے بڑے بھائی استاد مستری دین کے پاس لے کر آ گئے جیسے ہی استاد مستری دین نے اس جانسیری کبوتری کو دیکھا وہ فوراں اس جانسیری کبوتری کو پہچان گئے اور ان کی ہار کی یادے ایک بار پھر سے تازہ ہو گئیں بارحال استاد مستری دین نے اس جانسیری کبوتری کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا استاد مستری دین کے چھوٹے بھائی رشید شیدہ ٹیڈی جو قدکاتی میں چھوٹے تھے اس لئے لوگ انہیں ٹیڈی کہہ کر پکارتے تھے اور وہ خود بھی کبوتر بازی کا شوق رکھتے تھے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر انہی رشید شیدہ ٹیڈی کے نام سے ٹیڈی کبوتر دنیا بھر میں مشہور ہوئے استاد مستری دین جو ایک بڑے دانشور انسان تھے اور کبوتر بازی کے تمام داؤں پہنچوں سے بخوبی واقف ہوا کرتے تھے انہوں نے اس جانسری کبوتری کو لے کر کام کرنا شروع کر دیا استاد مستری دین کے پاس ایک سے ایک نایاب دنیا جہان سے آئے ہوئے نسلدار کبوتر ہوا کرتے تھے استاد مستری دین نے اس جانسری کبوتری کو ایک سے ایک نایاب کبوتروں سے کروس کرایا اور جوڑ بنانے کی کوشش کی مگر جو بات استاد مستری دین حاصل کرنا چاہتے تھے جو نسل استاد مستری دین اس جانسری کبوتری سے نکالنا چاہتے تھے وہ نسل کہیں نہ کہیں استاد مستری دین حاصل نہیں کر پا رہے تھے تو پھر ایک دن نچانک استاد مستری دین کو خیال آیا کہ استاد مستری دین کے پاس بڑے ہی نایاب رامپوری کبوتر جو ہندوستان رامپور سے ان کے والد لے کر آئے تھے کیوں نہ اس جانسری کبوتری کو ان رامپوری نسل دار کبوتروں سے کروس کیا جائے اور یہی ہوا کہ جب استاد مستری دین نے جانسری کبوتری کو رامپور ہندوستان کے کبوتروں سے رامپوری کبوتروں سے کروس کرایا تو ایک بہتری نایاب نسل وجود میں آئی جسے آج پوری دنیا ٹیڈی کبوتروں کے نام سے جانتی ہے جب استاد مستری دین کو اس نئی نسل کے کبوتروں کو اڑانا ہوتا تو وہ کہتے کہ جاؤ اس ڈائن کے بچوں کو نکالو جہاں استاد مستری دین اس جانسری کبوتری کو ڈائن کہتے تھے اور اس کے کروس سے جو یہ نئی نسل وجود میں آئی اسے وہ ڈائن کے بچے کہا کرتے تھے اور شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ شدید گرمی کے باوجود بھی جب ان نئی نسل کے کبوتروں کو اڑایا جاتا تو یہ صبح سے اڑ کر شام کے آخری پہر میں ہی چھت پر آ کر بیٹھا کرتے تھے گجشتہ بیس سالوں میں ان کبوتروں کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے بڑی حیرت ہوتی ہے دنیا بھر میں کبوتر بازی کا شوق رکھنے والے ویقتی ان کبوتروں کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کا جوڑ خریدنے کیلئے تیار بیٹھے ہیں جنہیں وہ ملک پاکستان سے خرید کر اپنے ملک میں امپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے یہاں بھی آپ کو یہ ٹیڈی کبوتر ہندوستان یوپی خطولی میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ہمارے ایک عزیز رشتدار جو پاکستان میں مقیم ہیں اور کبوتر بازی کا شوق رکھتے ہیں ان کے پاس ٹیڈی کبوتروں کے دوستوں سے زیادہ جوڑ ان کے پاس موجود ہیں ہماری بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ جل سے جل آپ کو ہمارے پاس بھی یہ ٹیڈی کبوتر دیکھنے کو مل جائیں گے یوپی میں خطولی میں تب تک کے لیے آپ کی دعاوں کی درخواست اور انشاءاللہ ہمارے چینل پر اپنا پیار بنائے رکھیں اور ہمارا چینل سسکرائب کریں آدھا شکریہ اللہ حافظ